موسیقی 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 سی ٹی ایم کے خبردار خیال کرنا اگر لڑکی پیدا تھی بیتا ہی زندہ دفن کا تیمی اور انہیں بعد اگر لڑکا پیدا تھی بیتا ہوں پا دی آخر کار مبت سے رہے کے یعنی اوہ شخص اطباب کر حضرت دائیہ قلبی آخر لگا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ سال وقت سے تجارتیں اٹھے گیا جنہیں میں پانچ سال دماغ آیا میری کھر لڑکی پیدا تھا یہ اور میری لڑکی کھر لڑکی گھر والی نے پردش کیتی ہے پانچ سال سی مرد تھی گئی ہے اور جنہیں میں پانچ سال دماغ آیا اور آتے آتے دروازے دیتے تس تک دیتی ہیں یعنی دروازے دیتے آتے کھولی کھٹ کھٹی ہیں اور اندر وہ آبازی ہے کون اکھر لگے میں کھر دماغ آنے کا میری گھر والی ہے یہ ان دروانہ کھولے تکیاں نے دیئے کہ لڑکی ہے جنہیں پورے پانچ سال دی لڑکی گھر دماغ دیتے دروازے دیتی ہے حضرت جاہیہ کلوی رضی اللہ تعالی عنہ اچھنگ لگے کے میں کوئی انسائی لڑکی کے لیے یہ لڑکی کی توانی ہوا کہ میں کھول لڑکی پیدا تھا یہی اور اندھے بعد جرا میں اکھر لگا سا دی ریتے اسادہ ہے کھولے اسادہ ہے کانونے کہ اسادہ ہاں لڑکی پھوئی پیدا تھے اساو کچھ زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن تاہے کچھ زندہ دفن کیوں نہیں کیتا ہوندھی گھر والی گھو بھئیے اکنگی کالے میں میاں لے ازدائیہ کلوی ہر شخص کو اپنے اولاد دینار پیار ہوں دے اور میری اولادی میں کوئی دینار پیار ہی محبت ہے میں ہی بڑا کروں کو تفنے کی تاہت انتازہ لو میری اتے دوری آتا حضرت محمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم نے جنجر بلے پچھے حضرت خازہ موینو تین چشتی اچ میری رامت اللہ تعالی علیہ آپ پکداد وچوکرین اور انجھے بعد جراب دلال برید بھی ان حافظ بھی ان فاری بھی ان عالم بھی ان اور انجھے بعد جراب کتا ویندے پہل خانہ کعبہ دا توا کرن دی خاتے حافظ میں جراب دا اصا اکتے یعنی روانہ تھی سے مختصرے کے چل دے چل دے اصا جراب خانہ کعبہ دے جراب دے پہنچ کے سے جراب دے پہنچ کے سے میں خانہ کعبہ دا توا کتے اور پڑھے اللہم 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 ایک شخص کو ڈیٹھے اور انجھے رائے اللہم 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 آدھا کھڑے اور خانہ کعبہ دا گھلا پکر کے روندہ بھی کھڑے اور آدھے مولا میں حج کو پھول کر غیبانہ وعظمی خبردار نہ تیرا حج کو پھولے اور انجھے بعد جراب دے میں تیرا تیرا حج قابل کو پھول کرنی حضرت خالدہ مولدین چشتی عجبیری رحمت اللہ تعالی نبے لکھ دے پیانی نبے لکھ آدمی دے پیرن اور انجھے بعد آپ نے دیتے دیکھاندے بعد آپ طواب کراندے بعد باپا چلے گئے وہ سال گزر گئے بلا بیا سال آئے بے سات بلا گزر گئے حتیٰ کہ ساتھ سال گزر گئے اور ستمیں سال جرولے بے آیا آتے خانہ کا بادا تباہ کی دم اور انجھے بعد جراب پڑے اللہم اللہ پیک لیکن جوانوں ہیں کھڑے اور آدھا کھڑے اللہم اللہ پیک اور خانہ کا بادا گلا پکر کے آدھا کھڑے اللہم اللہ پیک او گئے بادا آواز اندی ہے خبتار نہ تیرا حج قابل کو پھولے اور انجھے بعد تیرا حضرت خادہ مہیندو تین چشتی اج میری رامت اطلال فرمیلن میں حیران تھی گیا میں توام اطلال دے بعد اون نو جوان کھڑے وہ میاں کھڑے کیجیاں کھڑا کھڑے جن دی فدہ کھڑا ساتھ سال تھی گیا اور انجھے بعد تیرا حج قابل قبول قینی وہ رو پے رو دیا تھن لگے اے خادہ مہیندو تین چشتی اج میری رامت اللہ تعالیٰ میں اپنے ماغوب بندے تنور دے وے ستیاہا اپنے ماغوب بندے تنور دے وے ستیاہا ہی بزا دیو جنہ میں حج قابل قبول لے تھی نا پیا اور انجھے بعد جنہ آواز اندی ہے غیبانہ آواز اندی ہے ہاتھے بے غیبی قلع آواز اندی ہے خبردار یعنی میرے گھر کو چھوڑ دے اور تیرا حج قابل قبول قیلی جے تک تیری ماں تیرے اترازی نہ تھی تھی وہ تک تیرا حج قابل قبول قیلی حضرت خاجہ مہیندو تین چشتی اج میری رامت اللہ تعالیٰ نبی لکھ دے پیر آپ نے فرمایا کہ اوچ آئے جوان میں کوئے دے ساتھ تری بادان کی تیم ہوا کے مقام منہ دے مقام منہ دے خیم دے جو رانی پیئے اکرن کے چلو میں جلدان چل کے تری ماں تے کو منا دینا حضرت خاجہ مہیندو تین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں جماعت نال ترپن جیرے ویلے اترکر کر دیویت پہنچیں خیمیں دیویت پہنچیں اور انہیں بعد جرا انہیں لڑکے نے آواز تھی اگمان ہوا کے خطرہ کیا گالے کیوں تو آیا کھڑی بلا تو میں کوئی ماران باستے آیا کھڑی بلا تو میں کوئی ظلموں میرے اترزلموں ستم کران باستے آیا کھڑی بلا تو میں کوئی ماران باستے آیا کھڑی پانی تفاتی من نکل من میرے قریب نامی حضرت خاجہ مہیندو تین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھے کیا اے اممہ میں کوئی تعدزائی کیا مصور کی تیب اکھنگی اے موئینو تین چشتی دالے ہی میں دہادا ہے کرمزاد المبارکہ بہینہ ہاں اور انہیں بعد جرا پہلے یعنی جیدہ کی نابالت زندہ بالت کل گتا ہاں جرولے انہا بالت تھو ٹھو ٹھیکے ٹھیکو آزاد کی مل گئیے اور انہیں بعد جرائے شراب بھی من پہ گئے شراب بھی پوتا لہ حد لچھائی اور آتے آنکھن لگا گالئی میں اے اممہ میں کوئی تکھل گئے بھیکو روٹی پکا دے وہاں کے پترہ خبردار رمضان المبارکہ بہینہ میں آقا نامدہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا موزک لے ساں لہذا میں تکھو روٹی پکا دے وہاں روٹی میں نہیں پکا دے وہاں کے اممہ تکھو پکا کے نیمری پوسی آخر کار جرام حجت کر اندر آئے گے آخر کار اس سے دے چاہتے ہوئے تدور دے بل ستے بل ستن دے بعد اپنے والتاتے والے کل پکڑ کے پندے ہوئے تدور دے ساٹھ لیتے سی اور انہیں بعد باہ جرائے آجیے ہیں وہ انہوں دین چشتی کہ میں کوئی معاف نہ کر سا ست جن تک میرے اس زخم اندرے یعنی چھٹے کا انہیں ساتھ ساتھ دار ساتھ ہی کے اور انہیں بعد جرائے آخر لگا میں کوئی روٹی پکا دے میں اگر کوئی روٹی پکا دے میں آہا تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مو بکھا دا ہاں لہذا میں روٹی نہیں پکا کے دیتی یہ بلدے تنور دے بیتے جرامے کوئی ساتھ دیتے سی اے خاجہ مہینو تین چشتی کہا لے ہی میں میں کوئی معاف نہ کر سا آخر کار حضرت خاجہ مہینو تین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیدن کہا لے ہی میں اماں ہی میں کر ایک معاف کر معاف کا دے ہوا کہ میں کریم معاف نہ کر سا پوری زندگی دیوچ کریم معاف نہ کر سا ہوا کہ اماں چاہوں تو جانتے تیرا پوتر جانے میں بھی نہ پیاں لیکن ایک ہیال کریم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے بھی چوان تیرے دروازے دے اٹھے آیا کھڑا جرے بھی لئی آگال کی تیسی وہ عورت روتے آجی کرنی ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد اے خاجہ مہینو تین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اگر تسا محمد کریم دی اولاد دے بھی چوئے بھی تسا آئے بھی میں توحانی بزا کھڑا اپنے پتر کو معاف کھڑا جرے بھی نے پتر کو معاف کی تیسی ہاتھ بے غیبی کھڑا باز ہیے کہ گالے ہی میں اور بانجھے تیرے اٹھے ماں راضی تھی گئے اور جتنے ساتھ حج کتن تیرے ساتھ حج قابل خوبہ اندازہ تلاؤ تو عرض پیا کرے نام کہ حضرتِ القمان اصحابی رسول گال پہلے اٹھا رہ گئے وہ انشاءاللہ تعالی پوری کرے ساتھ حضرتِ القمان اصحابی رسول حدیث پاک دیوے چندے میرے آتے توانے آقا حضرتِ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا شخص کافرے اور سچے دل دینا میرے پیارے محبوب دینا محبوب چرک کیے تھی میرے پیارے محبوب کا کلمہ جا پڑے تھی میرے پیارے محبوب دینا محبوب چرک کیے تھی میں رب تعالی ہوں جس سارے گناہ باپ حضرتِ القمان صحابی رسول آٹھ دیوارہ تھی گن سکرات دی موت دیوے آٹھ دیوارہ تھی اندالت اللہ ایک دیوارہ نہیں درہ دیوارہ نہیں چاہ دیوارہ نہیں آٹھ دیوارہ تھی گن اور انہیں بعد جیڑا سکرات دی موت دیوے چن حضرتِ بلاغ اللہ تعالیٰ دو گن آج ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نمازہ توانے پہ چھپڑے محبت توانے نار رکھے اور انہیں بعد آج ہی جرا سکراتِ شکنجے سے بیچے سکرات دی موت نے ان کو گھیر کی دے دہازہ او کلمہ نہیں پڑ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساہبیو اے بلال دہازہ خبردار ایک انا آکھی تو کلمہ پڑ کیونکہ موت دی تکلیف یہ جی تکلیف ہے موت دی تکلیف یہ جی تکلیف ہے اگر تیہا کیا کلمہ پڑ اگر ہوں انکار کا دیتا اندھی آخرت برپاتھی وزی لہذا اے بلاغ دو مہد نال پہنے باواد بلند کلمہ آنکھ نہ اکتاکید نہ کر مہد نال پہنے کلمہ پڑ دیلے ویلے تو کلمہ پڑھ سے دیکھو دیکھو کلمہ پڑھا رسول کا نزی آخر کار حضرت بلان رضی اللہ تعالی عنہ نے بلی پوشش کی تھی اور ان کے بعد آپ نے فرمایا کہ آئے مولای قینات علی جل مقتدہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ونیو دیکھو ہاں القماد صحابی نے کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھے حدیث پاک کے وچندے میدے اتے توالے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیرے میں لے انسان کی جان نکل دی ہے پیرے دے نافون کلولاتے سرد دے والے دی چھوٹی تاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام جیرے میں لے آتے پیلے جان قبض کران دی خاتر یعنی ایک جھتکہ دے انہوں دے اتنی تکلیف تھی لیے میدے اتے توالے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو سرائے سو طفا قتل کا دیتا وجہ اور وہ ٹھیک تھی بنے بلاہ کو قتل کا دیتا وجہ انہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کا دیتے بنے انہوں دے گوشتہ ریزہ ریزہ کا دیتا بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوڈی تکلیف اتنی قینی جتنی تکلیف ادرائیل علیہ السلام نے جھٹکے دے نہ تکلیف جھٹکے دے نہ تکلیف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجمعین کرے ہوئے تھے اور انہیں فوری توتے رومر شروع ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہر شخص جان کوئی میں عزرائیل علیہ وآلہ وسلم قد کرے تھے اور اتنی تکلیف تھی ویا رسول اللہ صلی اللہ کیا حال تھی میرے عطی طول آقا حضرت محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑے شخص نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ اولا شریک بھنگی دے اور انہوں کو دے پاس کہیں بھی عبادت نہیں سکتی عبادت دے لیں کو کو سمجھے سی چاہ میں کو اللہ تعالیٰ دا سچا نبی چاہ پڑے سی اور انہوں نے بات کلمہ چاہ پڑے سی اور انہوں نے بات جیرا اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی آقا نامدار جیڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں جائے ایک محبت رکھی جائے اللہ تعالیٰ دی اطاعت کی تھی جائے میرے نال محبت رکھی میری اطاعت کی تھی سیادر کو اودی جان ایمیں قبض کی تھی جی میں اٹھے دوے جو وال دکھنے وال کٹ گی دوے یعنی ایمیں اودی جان قبض کی تھی تو مقتصرے کے حضرتِ الکمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دوے تھی مولای قینات حضرتِ علیہ وآلہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ بھنجو پتا کرو کہ اوندہ والے زندہ ہیں تو اوندہ والدہ زندہ ہیں اور اوندہ بعد حضرتِ بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آجی کی تھی یا رسول اللہ اوندہ والدہ ارتقال کرتے اور اوندہ والدہ زندہ ہیں لیکن پہو کھمزور ہے اور اوندہ بعد جرہ لگڑی دے ذریعے ہو چل دی موسیقا 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 موسیقا